اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ایک نئی ویڈیو بہت خوبصورت اور بہت پیاری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں یہ ویڈیو یہ منظر مدینہ منورہ شریف کا ہے اس وقت ابھی ابھی افطاری ہوئی ہے اور ابھی مغرب کی آذان ہونے والی ہے تو مغرب کی آذان ابھی اس کی ویڈیو بھی اس میں آذان کی ویڈیو بھی موجود ہے مگر تھوڑی سی آذان کی ویڈیو کو نہیں ریکارڈ ہو سکی اس کے لئے معذرت تو یہ مدینہ منورہ شریف کی بہت پیاری اور خوبصورت ویڈیو مدینہ منورہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ تمام دنیا کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر آئے تو یہ ویڈیو تمام تار انسانوں کے لئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیقتت رکھتے ہیں موسیقی 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 جی دوستوں اس وقت آزان ہونا شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ بند کر دی تو اس وقت ہم دوبارہ سے الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے صدقے کرم کیا تو ابھی ہم مسجد نبوی شریف میں ہیں تو ابھی آپ دوست بھی مسجد نبوی شریف کی زیارت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں دوستوں آپ کے اور ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا زیادہ وقت مدینہ منورہ شریف میں گزارا تو اس لئے مدینہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو انسان کی روحانیت محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں تو جب آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو ایک دل کو عجیب سا سکون اور تسکین ہوتی ہے تو اس لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام تر مسلمانوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی بہدب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے تو دوستوں ابھی ہم حضور نبی کریم سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس ہیں مگر ریاض الجنہ ابھی اس وقت بند ہے تو آگیا نہیں جانے دے رہے تو یہ سامنے ممبر شریف ہے ریاض الجنہ میں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ریاض الجنہ میں ممبر رسول پاک ہے تو یہ سامنے جگہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ریاض الجنہ کا حصہ ہے یہ بھی تو ابھی ٹھوڑی سختی ہے اس وقت ٹھوڑا ٹائم نہیں ہے اندر جانے کا تو ابھی انہوں نے در روکا ہوا ہے ابھی ہم الحمدللہ روزہ رسول پاک کے پاس پہنچ چکے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب دوست روزہ رسول پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائیں اور سواب دارین حاصل کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بعد اب حاضری اور سعادت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین جزاک اللہ تو دوستوں ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں مسجد نبوی شریف سے تو جیسے ہی باہر جائیں گے ابھی صبح کی نماز ہو چکی ہے تو ابھی باہر جانے کے بعد میں انشاءاللہ جنت البقی کا دروازہ بھی کھل جائے گا کیونکہ جنت البقی صبح فجر کی نماز جیسے ہی از نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد اپن ہوتی ہے تو جنت البقی میں انشاءاللہ جائیں گے زیارت کے لئے تو چلیں آپ دوستوں کو پہ چلتے ہیں انشاءاللہ جنت البقی کی زیارت کے لئے تو سب دوست حضور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے مدینے کی زیارت کریں اور ثواب دارائن حاصل کریں اس وقت ہم مسجد کے باہر آ گئے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اور پر نور منظر ہے آدمی کو ہر طرف ایسے کہ بہار ہی بہار رونکیں ہی رونکیں نظر آئیں گی اور دل ایسے ہم سکون محسوس کرتا ہے یہاں پر آکے کہ آدمی کو کچھ فکر نہیں ہوتی کچھ ٹینشن نہیں ہوتی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ٹائم ہو سکے یہاں پر گزار لیں تو اللہ قریم ہم بارہا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی اپنے محبوب کے گھر کی بارہا بارہا زیارت نصیب فرمائے سبحان اللہ یہ آپ لوگ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا خوبصورت اور تیارہ منظر سبحان اللہ بس انسان زندگی میں ہر چیز انسان حاصل کر لیتا ہے مگر یہاں پر آنا ایک نصیب کی بات ہوتی ہے تو دوستو ابھی ہم البغیع جنت البغیع میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ ابھی جنت البغیع کا دروازہ ہے ابھی الحمدللہ ہم جنت البغیع میں داخل ہو چکے ہیں تو ابھی تھوڑا اندھیرہ ہی ہے روشنی ادھر نہیں ہے کیونکہ مسجد کے اندر تو بہت زیادہ روشنی تھی بہت زیادہ لیٹن لگی ہوئی تھی تو مگر ادھر ابھی تک کتنی زیادہ روشنی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک سورج ابھی تلو نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے ابھی زیادہ روشنی نہیں ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی جو ویڈیو جس میں آپ نے ماشاءاللہ مدینہ منورہ شریف کے بہر سین کی مسجد نبوی شریف کی روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اب آخر میں جنت البغیع کی بھی زیارت الحمدللہ ہوگی تو اس کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں تو دعاوں میں یاد رکھنا بہت مربانی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے بہت مربانی شکریہ موسیقی